یاد رکھو صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا تو انگور بن جاتا ہے جب تک انسان پر بہت سی موتیں نہ آ جائیں انسان متقی نہیں بنتا ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویرانی مکان میں ہیں جیسے اللہ تعالی نے کسی سبب کے بغیر جسم بنائے ہیں یوں ہی سبب کے بغیر ان میں صفتیں پیدا کی ہیں اور جیسے بندہ اپنے فیل کی بنیاد کا مالک نہیں ہوتا یوں ہی اپنے فیل کا بھی مالک نہیں ہوا کرتا آدمی کو صرف باتوں سے ہی مت پرکھو بلکہ زیادہ تر اس کے عمال و خواہشات سے اس کی انسانیت کا اندازہ لگاؤ عارف جب خفضت کی وجہ سے ایک دو سانسوں کے لیے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی اس پر ایک شیطان مسلط فرما دیتا ہے جو کہ اس کا ساتھ ہوتا ہے جو شخص کمیل لوگوں سے روزی طلب کرتا ہے وہ اپنی محرومی پر راضی رہتا ہے جب تو پیٹ بھڑ لیتا ہے تو تو مردار بن جاتا ہے اور دیوار کی تفریر کی طرح بے خبر رہ جاتا ہے راہ حق میں درویشی کا برا مرتبہ ہے اور درویشوں کو بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بازاروں اور گزرگاہوں میں تنہا چلو تاکہ یاد الہی میں مغشغول لگو ہر دن کی شام حسن اخلاق میں تمام کرو اور جو لوگ غفل سوئی پڑے ہیں صبح صویرے ان کی حاج تروائی کا انتظام کرو کافروں کی دل مردار ہیں کیونکہ وہ خدا کی معرفت سے بہبیرہ ہیں اہل خفلت کا دل بیمار ہے کیونکہ وہ اللہ کے فرمان سے بہت دور ہے قلب مومن دن میں ستر مرتبہ گردش کرتا ہے لیکن کافر ستر برس میں بھی ایک مرتبہ بھی گردش نہیں کرتا ظاہر شریعت بغیر باطن کے ناکس و نامکمل اور باطن بغیر ظاہر کے ہوا و حوس صدیق وہ ہے جس کے اقوال و افعال مبنی برصدق ہوں جس دل میں علماء کرام اور مشاعق اعظام کی محبت ہو ان کی محبت کا ایک ذرہ گناہوں کے ڈھیر کو جلا کر ختم کر سکتا ہے یاد رہے جب عورت قریب آتی ہے تو بندے کو تین آفتیں گھر لیتی ہیں ایک اللہ سے دوری دو ایمان سے دوری تین آخرت کی تباہی اگر بندہ خلوت میں اپنے دل کی ہواہنگی کے ساتھ کلمہ شریف کو عورت کرتا رہے تو یہ قلب راسک ہو کر ہوائے نفس کا ازالہ کرے گا حقیقت اخلاص فنا کے بغیر حاصل ہوتی ہے جب تک بشریت غالب رہتی ہے حقیقت حاصل نہیں ہوتی موسیقی